جمعیرات کے دن دولت کی خاص تصویر پڑھیں رزق سنبھالنا مشکل ہو جائے گا رزق دولت کا سلطان سب سے تغڑا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیوں میرے بہنوں آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام اور قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت کا وظیفہ ہے یہ وظیفہ کرنے سے ایک دن میں آپ کے حالات بدل جائیں سب سے زیادہ عزت والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس لیے العزیز اس کی صفت ہے یہ اسم عزت سے مشتقق ہے جس کا مطلب قوت اور غلبہ ہے بعض صوفیاء کا قول ہے کہ عزیز سے مراد وہ ذات ہے کہ جس کا مقام اتنا عالی اور عرفہ ہو کہ جس کا حصول ناممکن ہو اور عوام الناس کے فہم سے بالاتر ہو اور اس کیا ادراک ممکن نہ ہو نہ وہ ذات مادی آنکھوں سے دیکھی جا سکے اور نہ ہاتھوں سے چھوئی جا سکے اس لیے ایسی ذات کو عزیز کہا گیا ہے صفت عزیز کا غلبہ مصبت معنوں میں ہے جبکہ صفت جببار کا غلبہ نفی کے معنوں میں ہے صفت عزیز کے غلبے میں محبت ہے جبکہ صفت جببار میں جبرو وابستہ ہے یہ اسم جلالی ہے اور اس کے آداد چورانوے ہیں اسے ہمیشہ پڑھنے والا باعزت رہتا ہے اور دوسروں پر غالب رہتا ہے اس کے فوائد حسب زیل ہیں محتاجی سے چھٹکارہ دلاتا ہے صبحوں کی نماز کے بعد اسے روزانہ سو مرتبہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا اور نہ کبھی مقروض ہوگا اس کی ہمت ہمیشہ بلند رہے گی اور اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کی نگاہ میں اسے باعزت رکھیں گے ہر حال میں غالب رہنا زندگی کے ہر پہلو میں دوسروں پر غالب رہنے کے لیے یا عزیز یا اللہ کا ورد بہت مفید ہے کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ بشامل ہے اس لیے اس کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے اس صورت مبارکہ کا نام القوسر خیر کسیر کا لفظ پہلی آیت میں مذکور ہونے کی مناسبت سے مقرر ہوا یہ صورت بالاتفاق مکی ہے اور شان و نزول بھی اس پر شاہد ہے اس کی آیات تین ہیں یہ قرآن کی مختصر ترین اور سات جامع ترین صورت ہے اس صورت المبارک میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اہم ترین خوش خبری ہے اور سات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکمیل اور تا قیامت باقی رہنے والی زمانت کا اعلان ہے وہ ہے قوسر خیر کسیر کی انعیت دوستو آپ نے اپنی زندگی میں صورت کوسر کا وظیفہ بہت بار پڑھا ہوگا صورت کوسر تو آپ لوگ میرے بھائیوں میرے بہنوں ویسے بھی پڑھیں گی تو آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے لیکن آج جو وظیفہ صورت کوسر کا اور اللہ تعالیٰ کی ایک مبارک نام کا اپنے تمام دکھی بہن بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے پہلے تو آپ لوگ سکون سے اتمنان سے بیٹھ کر ایک منٹ کا وقت نکال کر اپنی پوری زندگی میں ایک دن بھی یہ وظیفہ پڑھ لو جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے جسے آپ نے جمعرات کے دن ہی پڑھنا ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے کہ یہ دولت کا آچانک سمندر کہاں سے آ گیا آچانک دولت کی یہ وارش ہماری زندگی میں کیسے ہوئی آپ کو یقین کرنا میری باتوں پر مشکل ہوگا اس وظیفے کو پڑھ کے اپنی قسمت کو جو میرے بھائی بہن بدلنا چاہتے ہیں اس ویڈیو میں وہ مجرب وظیفہ بتلایا گیا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ آپ کی نسلیں بھی اگر دولت ختم کرنا چاہیں تو اتنی دولت ملے گی آپ کو کہ وہ دولت آپ کی نسلیں بھی ختم نہیں کر سکتی یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں اتنا پیسہ لائے گا میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ اگر رات دن پیسہ بانٹتے پھروگے لوگوں کو دیتے پھروگے تو پیسہ ختم نہیں ہوگا بینک والے بھی سر پکڑیں گے کہ یہ آخر پیسہ اتنا کہاں سے لائے ہے یہ وظیفہ آپ کو فوری طور پر مالا مال کر دے گا آپ کی زندگیوں میں سکون لے آئے گا آپ کے گھروں میں جھگڑے ختم کر دے گا کیونکہ عزیز ساتھیوں میری بہنوں بھائیوں آپ کے گھروں میں جھگڑوں کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی جیب خالی ہے آپ کی خالی جیب کی وجہ سے کوئی عزت نہیں ہے لوگ آپ کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں حقیقت ہے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو برا ضرور لگ رہا ہوگا لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ خالی جیب کسی کو پسند نہیں خالی جیب جس کسی کی ہوتی ہے اس کی نہ گھر میں عزت ہے نہ رشتہ داروں میں خاندان میں دوستوں میں اس کی کوئی عزت نہیں خالی جیب والے کو کوئی پسند نہیں کرتا میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ آپ کی خالی جیب کو ایسے بھرے گا کہ آپ لوگوں کی جیب تو پھٹ جائے گی لیکن دولت ختم نہیں ہوگی اتنی دولت آپ کو اللہ پاک عطا کر دیں گے جو آپ کے حاسدین ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو آپ کو دودھکار رہے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں ایک مرتبہ اپنی زندگی میں اس وظیفہ کو پڑھ کے دیکھ لینا یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں اس وظیفہ کو آپ جمعیرات کے دن پڑھیں اپنی مرضی کے وقت اپنی مرضی کی جگہ پر پڑھ لیں جمعیرات کے دن کی پابندی ہے نہ وقت کی پابندی نہ جگہ کی پابندی ہے آپ لوگ اپنی زندگی میں صرف ایک بار اس سمل کو کریں آپ ایک جمعیرات پڑھیں گے تو اگلی جمعیرات کا انتظار کریں گے کہ کب اگلی جمعیرات آئے گا اور میں یہ وظیفہ پڑھوں گا کیونکہ آپ کو ایک بار پڑھنے سے ہی فائدہ محسوس ہو جائے گا آپ چاہیں تو آپ ہر جمعیرات کو بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں لیکن آپ لوگ صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا کیونکہ میرے بھائیوں میری بہنوں اس وظیفہ کے فائدے ہی اتنے ہیں اگر میں آپ کو اس وظیفہ کے فائدے گنوانے لگ جاؤں تو یہ ویڈیو کم پڑھ جائے یہ ویڈیو بہت شوٹی پڑھ جائے گی لیکن اس کے فائدے جو ہیں وہ آپ خود دیکھ لیں گے جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اور شاید میں بتا بھی نہ سکوں اتنے فائدے ہیں آپ لوگوں کی اگر ایسی کوئی بیماریاں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی مریض خود یہ وظیفہ پڑھ لے یا اس مریض کے پاس کوئی ایسے لوگ ہیں بھائی بہن دوست ماں بیٹیاں کوئی بھی رشتہ دار اس کے اپنے وہ بیٹا ہے بہو ہے بہن ہے بیٹی ہے جو بھی ہے اس کا شہر ہے اس کو پڑھ کے پھونک مار دے ایک مرتبہ یا تین مرتبہ یا پورا عمل جو بتاؤں گا یہ پڑھ کے اس مریض کو پھونک مار دے جو بھائی بہن بے روزگار ہیں جن کی جیبوں میں گھر میں بالکل پیسہ نہیں وہ یہ وظیفہ خود پڑھ لے آپ دیکھتے رہ جائیں گے میرے بھائیوں میری بہنوں کہاں کہاں سے دولت آئے گی غیبی دولت جو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ غیبی دولت کا ہمیں وظیفہ بتائیں کہ ہم صبح پڑھیں اور شام کو ہمیں رزق مل جائے تو آج آپ کو غیبی دولت کا ایک آزمودہ وظیفہ بتلانے لگا ہوں غیبی طریقے سے رزق کو حاصل کرنے کا غیبی طریقے سے پیسوں کو پانے کا ایسا مجرب وظیفہ آپ لوگ چاہیں پاکستان میں ہوں چاہیں انڈیا میں چاہے بنگلہ دیش میں نپال میں افغانستان میں سعودیہ میں دوبائی میں ملائشیا میں دنیا کے جس کونے میں جس گاؤں میں جس گلی میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو ویڈیو ایک مرتبہ مکمل دیکھ لینا ویڈیو میں جو وظیفہ بتلایا گیا ہے اسی طریقے سے آپ لوگ یہ وظیفہ اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا دوستو آپ لوگ اپنے گھر میں پڑھ لو اپنی دکان پہ پڑھ لو جہاں کہیں موجود ہو آپ لوگ جہاں پر بیٹھے ہو وہیں پر وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا جیسے ہی جمعیرات کا دن آئے تو آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے تو جمعیرات والے دن آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا آپ چاہیں تو اگلی جمعیرات کو بھی پڑھ لیں آپ چاہیں تو ہر جمعیرات کو بھی پڑھ لیں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جہاں پر بیٹھ کر پڑھنا ہو وہاں سکون سے بیٹھ جائیں اور ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں درود ابراہیمی پڑھ لیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں اس درود پاک کو بھی آپ لوگ پڑھ لو میرے بھائیوں میری بہنوں تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجت مراد پوری ہو جائے گی اور آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی تو آج کا جو عمل ہے سب سے پہلے درود شریف پڑھیں درود ابراہیمی پڑھا جائے تو وہ پڑھ لیں کیونکہ درود ابراہیمی اے ہر کوئی پڑھتا ہے اسے نماز والا درود پاک بھی کہتے ہیں ایک دفعہ سباب کے لئے میرے ساتھ درود پاک درود ابراہیمی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگ فوراں کیا پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ لیں پھر اسی وقت دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بار پڑھ لیا پھر تیسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سات مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے پورا عمل سمجھئے گا اپنی طرف سے جلدی سے چلے مت جائیے گا بہت سی اہم باتیں آپ لوگ مس کر جاتے ہیں بہت سی ضروری باتیں آپ لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور پھر جب وظیفہ پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی آپ لوگ اپنی طرف سے کمی پیشی کر جاتے ہیں اس لیے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا آپ لوگ جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد سات مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اس کے فوراں بعد آپ تمام بہن و بھائی و دوست و بزرگوں کو پڑھنا کیا ہے ایک مرتبہ آپ لوگ سورت کوسر پڑھ لیں جب ایک مرتبہ سورت کوسر پڑھ لیں تو اسی وقت دوبارہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لکر سورت کوسر پڑھنا شروع کر دیں سورت کوسر کو آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد عزیز ساتھیوں بہنوں آپ کو ایک وظیفہ فوراں پڑھ لینا ہے یہ وظیفہ پیارے بھائی و بہنوں میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے آج کی عمل میں آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے دو اسم پڑھنے ہیں دو وظائف ملا کر پڑھنے ہیں آخری وظیفہ آج کی عمل میں جب سات مرتبہ سورت کوسر پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ آپ لوگ انگلیوں پہ پڑھ لیں یہ تصویح کے دانوں پہ پڑھ لیں یہ وظیفہ پیارے بھائی و میری بہنوں یا عزیزو یا اللہ ایک مرتبہ پڑھیں دونوں وظائف کو دونوں اسم کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک ہوگا سب سے پہلے ایک مرتبہ پڑھئے گا یا عزیزو یا اللہ ایک مرتبہ ہو گیا پھر دوسری بار پڑھ لیں یا عزیزو یا اللہ دو بار ہو گیا پھر تیسری بار پڑھیں یا عزیزو یا اللہ یہ وظیفہ جو ہے آپ کو اپنی سکرین پر بھی دکھ رہا ہے یہ وظیفہ یا عزیزو یا اللہ کا وظیفہ دونوں وظائف کو جیسا کہ میں نے بتلایا ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا اسی طرح اس وظیفے کو آپ کو آج کے عمل میں سب سے آخر میں پڑھنا ہے اور اس وظیفے کو آپ کو صرف اور صرف گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے جب یہ گیارہ مرتبہ اس وظیفے کو آپ تمام دوست آباب بہنیں بھائی بزرگ پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھ لیجئے گا دوستو وظیفے کی ترتیب ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سات مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے سات مرتبہ ہی صورت کوثر پڑھنی ہے صورت کوثر پڑھ کر آپ نے گیارہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا عزیزو یا اللہو پڑھنا ہے آخر میں ایک بار پھر درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا اور درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیجئے گا میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں دور کریں ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں غیبی خزانوں سے دولت عطا کریں اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ ہم کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنائے اور دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنائے دوستو اپنے رزق میں برکت، توسط اور خوش آدگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین